قیامت کی یہ ارشاد فرمائی کہ رومی تم سے صلح شک نہیں کریں گے یعنی کہ وہ صلح توڑ دیں گے وہ اسی جھنڈوں کا لشکر اتحادی لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار فوج آپ یہ دیکھ لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قیم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ چھے نشانییں جو ہیں یہ زہر نہ ہوں اور آپ نے فرمایا کہ انہیں شمار کر لو اور پہلے نشانی آپ نے فرمایا میری وفات اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری وفات بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی فتح قیامت سے پہلے یہودیوں عیسائیوں سے یہ بیت المقدس مسلمان فتح کرا رہیں گے یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خوش خبری سنائی ہے اور تیسری نشانی قیامت کی آپ نے فرمایا کہ ایسی وبا تم میں بکریوں کی کاس بیماری کی طرح پھیلے گی بہت موتے ہوں گی آج یہ کرونا اور اسی طرح کتنی روز موتے ہوتی ہیں کتنی بیماری پھیل چکی ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ اموات یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک نشانی ہے اور پانچویں نشانی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسا فتنہ طلوع ہوگا جس سے عرب کا کوئی گھرانہ بھی نہیں بچ سکے گا اور چھے میں نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ ارشاد فرمائی کہ رومی تم سے صلح شک نہیں کریں گے یعنی کہ وہ صلح توڑ دیں گے وہ اسی جھنڈوں کا لشکر اتحادی لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار فوج آپ یہ دیکھ لیں کہ عیسائی اور اتحاد لے کر آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیا یاکہ علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے یہ ضرور پورا ہوگا ان میں سے کچھ پورا ہو چکا ہے اور کچھ پورا یہ نشانی ہیں بہت ساری نشانی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قیامت کی بیان کی ہیں اس حدیث میں ان میں سے آپ نے چھے کا ذکر کیا ہے کہ ان چھے نشانیاں جو ہیں قیامت کی یہ زہر ہوں گی اس سے پہلے قیامت قیام نہیں ہوگی اور ان نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا ایک نشانی میری اللہ حرب العالمین ہم سب کو ان میں جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے اللہ پاک ہم سب کو بچائے اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عصوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے دوستو بھائیو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو سن کے اسے آگے ضرور شہر کیا کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے نبی نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاواللہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی